جسٹ ایکس ریس کے چار ٹائپز ہوتے ہیں انٹیرو پوستیرر پی پوستیر انٹیریلے لیٹرل ویو انڈی اکیو بیٹس ویو چار ٹائپز کرسکتے ہیں تو ان سب کی ڈیفرن ڈیفرن انڈیکیشنز ہیں موسٹ کاملی یوز کیا جاتا ہے پوستیر انٹیریل ویو اس کو کارڈی ایک انڈی سپائرٹری اسٹیکچرز کو اسیسمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے اور انٹیرو پوسیریر جو ہے اس کو بونی اسٹیکچرز وغیرہ ہیں ان کو اسیس کریں یا پھر گریٹ ویسلز ہوں یا پیشنٹ ایز انیبیل تو اسٹینڈ تو پھر ہم ایپی ویو کرواتے ہیں اور لیٹرل ویو جو ہے یہ پلیوریلی فیو انوگرے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ڈیکیو بیٹرس ایڈیو اپک تو ریڈیو لوسینٹ کا مطلب ہوتا ہے بلیک بلیک شیڈو ہویا ہے سالگر گیس کا یا گیسٹک شیڈو جو ہے اس کا وہ ریڈیو لوسینٹ آتا ہے ریڈیو اپک مینس وائٹ بونس یا اسٹراز کا جو شیڈو ہے وہ ریڈیو اپک ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے ریڈ کیسے کرتے ہیں ایک سرے کو تو جب ہم ایک سرے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہمیں ایٹلیس تھرٹی سیکنڈ کیلئے ہے اس کو ابزر کرنا ہے پہلے شروع میں ریڈ نہیں کرنا ہے اس کا ایک نیمونک ہے سسٹم ایک وی اے میں اگر ہم کوئی بھی چیز مسنا ہو اس طرح سے تو اے بی سی ڈی ای ای ایف جی اچ آئے تو آئی فار ایڈنٹیفکیشن ہے یہ سب سے پہلے کر لیں گے تو نیم کیا ہے اس کا ایج کیا ہے سیکس کیا ہے اس کا ایک سرے کا ویو کیا ہے تو یہ دیکھ لیں گے اس کے بعد ایئر ہے یہ فار ایئر وی ایئر وی منز ٹریکیا ٹریکیا کا جو شیڈو ہے وہ ریڈیو لوسنٹ ہوتا ہے تو ٹریکیا موسٹلی رائٹ سینٹرل ہوتی ہے یا تھوڑی سلائٹلی رائٹ سیڈیٹ سفٹڈ ہوتی ہے اگر ڈیویٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی پیتھالاجی ہے یا پھر جو ویو ہے وہ تھوڑا روٹیٹڈ ہے تو اس کے ڈیویشن کے دو کاز ہو سکتے ہیں تو دو تین کاز ہو سکتے ہیں کولیپس اور کولیپس اور فائبروسس جو ہے وہ اپسی لیٹرل اسی طرف ڈیویٹ کریں گے اور پیلیو لیفیون اور نیمو ٹریکس اپوزٹ سائیڈ پہ کروائیں گے بی فار برونکیول اس میں مطلب ہے لنگ فیلڈ لنگس کو جو ہے وہ تین زونز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ ڈیفرنڈ ہوتی ہیں لوگ کے ساتھ لوگ جو ہوتی ہیں وہ انڈرمیکل ہوتی ہیں یہ زونز ہوتی ہیں جو دونوں لنگس میں ہوتی ہیں جو اپر زون ہوتا ہے وہ فرم کلیویکل تودہور بردر آو دے سیکنڈ ٹھپ تک ہوتا ہے جو لوگ سیکنڈ ہوتا ہے جو لوگ سیکنڈ سے پورٹ سرکل لور بردر تک ہوتا ہے اور جو تھرڈ ہوتا ہے زون وہ بیلو پورٹ ہوتا ہے ابھی کبھی اپی کل زوم بھی کہتے ہیں جو کلیویکل سے اوپر ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کیسے جو ایک اس ٹرم ہے اس پہ ریب ساتھ جوتی دیکھ رہے ہیں اور پوちرے لی جاتے ہیں یہاں سے تو ہمیں پوستیریر جو ہے وہاں سے کاؤنٹ دیکھنا ہے اس کو انٹریرل嫌 نہیں دیکھنا ہی پوستیریل جو تھوڑی نیچھے ہوتی ہیں تو ایک خیال کرنا ہے اس کا اس کے بعد سی فار کا نیے کیا کاروٹیک ہے کاروٹیک پر سی ٹی آر دیکھتے ہیں کاروٹیک شیڈو دیکھتے ہیں جس کو سلا اوٹ بھی کہتے ہیں اور کاروٹیکنگل دیکھتے ہیں سی ٹی آر جو ہے وہ رہا ہی ریزنٹل کار تھورسک ڈائیمیٹر سے جو یہ ہے ہاف آف دیس جو کارڈیک شیڈو ہے یا ہاف ہونا چاہیے تھورسک کا یہ نارمل ہوتا ہے اور جو ہارٹ ہے وہ سنٹرلی ٹو تھرڈ لیفٹ پہ ہوتا ہے اور ون تھرڈ رائٹ پہ ہوتا ہے یہ کارڈیک سے لاؤٹ پہ اس طرح سے ہوگا اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے میڈیا سٹینم کوئی شفٹ ہے کارڈیو فرینک انگل جو ہے وہ اکیوٹ ہوتی یہ اس طرح سے ہوتی ہے اور اگر اس کا کیوٹنیس لاؤس ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیرگارڈیل ایفیون ہے ڈیفار ڈائیفرم ہوتا ہے تو اس کو ڈیفرنس آف ٹو انٹرکوستل سپیس بیٹوین رائٹ اینڈ لیفٹ ڈوم رائٹ لوبہ زون ہے جو یہ ڈائیفرم کی ڈوم ہے یہ تھوڑا ابو ہوتی ہے کیونکہ لیفٹ کو ہارٹ نیچے پوش کرتا ہے ایزما اس کے لئے کوسٹو فرینک انگل دیکھیں گے یہ کوسٹو فرینک انگل تو یہ بھی اکیوٹ ہوگی اگر یہ لاؤس ہو جائے تو اس میں بلیوریل ایفیون وغیرہ ہم سسپیکٹ کریں گے ایفار فار ہے بونی سٹیکچرز وغیرہ ہوں پیری فری میں ان کو دیکھنے کے لئے وہ ان کا فریکچر ہو ڈس لوکیشن ہو یا سبلگ سیشن وغیرہ ہو جی فار گیس ہے نارمل ہوتی ہے فنڈس کارڈیا میں ہوتی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے لیفٹ کو آڈینٹیفیر کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے ابنارمل اگر کوئی پرفوریشن اگر رہو تو اس میں ابنار بھی بھی سکتی ہے ایچ فار ہائیلم آف دلنگ سے لیفٹ لنگ کا ہائیلم جو ہے تھوڑا سپیرر ہوتا ہے اور سمالر بھی ہوتا ہے ریڈیو اوپیک لائنس ملیں گی یہاں پر جو پلمونری ویسلز کو انڈیگریڈ کرتی ہیں اگر یہ انلارج ہے تو مطلب ہائیلم انلارج ہے تو بس اس کا لیمفیڈنوپیتھی ہے یا کوئی پلمونری ہائپرٹینشن ہے ویسلز جو ہیں وہ ڈیلیٹیڈ ہیں آئی فار ایڈنٹیفیکیشن جو ہو گیا اب گوڈ ایک سرے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے جو کوالٹی کو چیک کریں گے اس کا اگر فورٹیبری ہوتی ہے جو پیچھے سے تو اگر چار تک ویزیبل ہیں تو یہ گوڈ ایک سرے ہے اگر اس سے کم ہیں تو یہ انڈر ایکسپوزڈ ہے اور اس سے زیادہ ویزیبل ہیں تو یہ مطلب اوور ایکسپوزڈ ہے تینکیو